موسیقی ڈائریکٹر سندھ پوڈ اتھارٹی سگت غلام رسول شاہ نے کہا ہے کہ ہیدرباد چیمبر آف اسمال پریرس ان اسمال اندسٹری کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں آپ سے جو بھی کاروباری حضرات نئے لائسنس کے لیے درپاس دیں گے ان پر ایک ہفتے میں عمل درامت کیا جائے گا دوہزار سولہ میں سندھ پوڈ اتھارٹی کا محکمہ بنایا گیا اور دوہزار اٹھارہ سے ہیدرباد میں محکمہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں عوام اور تاجروں کی جانب سے جن افسران کے خلاف شکایات آتی ہیں انہیں برطرف کیا گیا ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے ہیدرباد چیمبر آف اسمال پریرس ان اسمال اندسٹری کے تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ تاجروں کو بھی قانون بر عمل درامت کرتے ہوئے تمام ممنوع اشیاء کی سیل بند کرنا ہوگی کیونکہ ہائی کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے انہوں نے چیمبر کے پلیٹ فارم سے تاجروں کے سوالات کا خیر مقدم کیا اور اجلاس کو خوش آئند قرار دیا اس سے قبل صدر چیمبر الطاف ممن نے استقبالیہ کلمات میں کہا کہ سندھ پوڈ اتھارٹی حکومت سندھ کا اہم محکمہ ہے یہ محکمہ لوگوں کی صحت کا خیال رکھتا ہے اس کی بڑی ذمہ داریاں ہیں لیکن افسوس کہ محکمہ اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو بھول کر صرف تاجروں کو پریشان کر رہا ہے چیمبر اور فوڈ اتھارٹی کے درمیان ایک اچھا لائزن ہے اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے جس کے لیے چیمبر اور فوڈ اتھارٹی کے درمیان ایک لائزن کمیٹی تشکیل دی جائے جس میں چیمبر اور فوڈ کا کاروبار کرنے والے تاجر حضرات اور فوڈ اتھارٹی کے افسران شامل ہوں کنوینئر فوڈ سب کمیٹی جلال الدین قریشی نے سپاس نامے میں کہا کہ فوڈ لائسنس پر تاجروں کو تشویش کا اظہار ہے جسے محکمہ اب تک دور نہیں کر سکا لائسنس کا طریقہ کار انتہائی مشکل ہے اور لائسنس کی فیس پر نظر سانی کی ضرورت ہے محکمہ کاروباری مراکز خاص طور پر پکوان سینٹرز پر جب چھاپے مارتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بنیاد بنا کر جرمانہ آئیت کر دیتا ہے چالان بھی وہیں کار دیا جاتا ہے جبکہ اوفیشل طریقہ کار کے تحت چالان ڈاک کے ذریعے آنا چاہیے اور بعض اوقات بغیر مکمل تحقیقات کے ایف آئی آر کٹوا دی جاتی ہے جو کہ تاجروں کے لیے ایک بڑی پریشانی کا باعث بنتی ہے محکمہ کے کچھ افسران بلا جواز تاجروں پر جرمانے آئیت کر دیتے ہیں اور پھر سودے بازی کر کے معاملہ حل کرنے کا کہتے ہیں محکمہ تاجروں اور عوام کی فلاو بہبود کے لیے بنایا گیا ہے سنٹھ فود آثورٹی کی جانب سے حیدرباز شہر میں سیمینارز کروائے جائیں تاکہ تاجروں میں آگاہی پیدا ہو اور خوف کے فضا ختم ہو سکے اس موقع پر صدر سائٹ اسوسییشن شاہد قائم خانی سکندر علی راچکوت اصد حسین جافری فود سے تعلق رکھنے والے تاجروں نے بھی ڈریکٹر فود سے سوالات کیے آخر میں سینئر نائف صدر محمد عدریس میمن نے تمام عراقین کا شکریہ ادا کیا اجلاس میں سابق صدر محمد حکرہ منساری عراقین مجلس عاملہ محمد عارف میمن شپط اللہ میمن چودری محمد اسلم محمد نعیم شیخ شیخ احمد حسین کنمینئر سب کمیٹیز عراقین جنرل بارڈی و دیگر تاجر حکرات موجود تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الطاف بھائی سے جو ہمارا پرانا تعلق ہے اور آج کی جو میٹنگ رہی وہ بڑی اشی رہی بڑا میں خوش ہوں کافی تاجروں کے جو شکایتیں تھیں لائسنس کے حوالے سے لوس آئل کے حوالے سے اور جو کافی پینلٹیز کے ایشیوز پر وہ میں نے کافی ایکسپلین کی ہے انشاءاللہ ان کا جو تاجر ہیں وہ ہمارے ساتھ کوپریشن کریں گے اور اس سچ کوئی ایشو نہیں ہے سیندھوڈ آتھارٹی کا جو مقصد ہے وہ سیفوڈ جو صحت مند انسان کے لیے مطلب تندرستی کے لیے وہ پہنچانا ہمارا فرض ہے ہر آدمی کو سیفوڈ ڈیلیور ہو ہیدر آباد میں بسم اللہ الرحمن الرحب محمد الطاب محمد پریزیڈنڈ ایدر آباد چیمبر آج ہم نے ایدر آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز میں سیندھوڈ آتھارٹی ڈائریکٹر غلام رسول شاہ کو انوائٹ کیا تھا اور جو ایدر آباد کے تاجروں کے اور انڈریسٹریز کے لوگوں کے جو مسئلہ مسائل ہیں اس کے اوپر ہم نے کافی اس ڈسکیشن کی ہے جس میں جو پریشانی آ رہی ہے تاجروں کو فورڈ آتھارٹی کے جو لائسنس بنانے میں اس پہ ہم نے بڑی تفصیلی ڈسکیشن کی اور کیونکہ لوگوں کی شکایت یہ تھی کہ دو دو سال تک جو ہے وہ کاغذہ جمان کرانے کے باوجود بھی لائسنس نہیں بن پا رہے ہیں تو اس پہ شاہ صاحب نے ہمیں یقین دیانی کروائی ہے کہ آپ پیپر جمع کرائیں جس دن پیپر جمع کرائیں گے اس کے ایک ہفتے کے اندر اندر ہم آپ کو لائسنس ایشو کر دیں گے اس کے علاوہ جو کھلے آئل کی وجہ سے جو ہے پرابلمز آ رہے تھے اس کے اوپر بھی کافی ڈسکیشن ہوئی ہے اور بہت سارے مسئلہ مسائن ہیں جیسے کہ تاجروں کے اوپر جرمانے جو زیادہ جرمانے لگاتے ہیں اس پہ بھی ڈسکیشن کی ہے تو ان سب باملات کے حل کے لیے جو ہے کمیٹی ایک بنا دی گئی ہے جس میں ہیدرباد چیمبر آف سمال ٹریٹ سے آٹھ رکنی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے وہ ہر پندرہ دن میں جو ہے وہ ڈائریکٹر فوڈ سے میٹنگ کیا کرے گی اور جو بھی پرابلمز آئیں گے اور جو تاجروں کے مسئلے ہوں گے وہ حل کرائے کریں گے اس کے علاوہ فوڈ آٹھارٹی کو اس چیز پہ بھی وہ کیا گیا ہے کہ کسی بھی تاجر سے اگر کوئی بدقلامی ہو جاتی ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پہلے وہ ہیدرباد چیمبر آف اسمال ٹریٹر سے رابطہ کریں ہو سکتا ہے کہ ہم جو بھی مسئلے مسائل اس کو حل کر آ دیں تو ایک بہت اچھی اور ایک بہت مفید میٹنگ رہی ہے اور شاہ صاحب نے ہمیں بہت زیادہ یقین دیانی کرا یہ کہ جو بھی مسئلے مسائل ہوں گے وہ ہم بلکل احسن طریقے سے کریں گے اور اسمال ٹریٹر کو اعتماد میں لے کے